بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بیسٹ مائی کی چن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کم ربا جو کہ بہت لذیذ مزیدار اور ایزی ریسپی ہے تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے آدھا کلو گاجرے لی ہیں اور گاجروں کو میں نے چھیل لیا ہے اور ان کا ہیڈ اور ٹیل میں نے کار دیا ہے اور ان کو دونے کے بعد دیکھیں ہم اس طرح سے اوپر والا پورشن کیونکہ باریک ہے تو اس کو ہم اسی طرح سے رہنے دیں گے اور جو نیچے والا ایریا ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہے تو اس کو ہم دو حصوں میں کٹ لیں گے اسی طرح سے ہم ساری گاجرے کٹ لیں گے اور سوس پین میں میں نے پانی چار کپ رکھ دیا تھا تو اب اس میں میں نے گاجرے ڈال دی ہیں اور اب ہم اس کو پکائیں گے آج کل کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور بہت اچھی مزے دار میٹھی گاجرے جو ہیں وہ مارکٹ میں آ چکی ہیں تو آپ بھی گاجر کم ربا بنائیے تو ان گاجروں میں اب میں نے ایک سیپ بھی ڈال دیا ہے کیونکہ مجھے سیپ کم ربا بھی چاہیے تو آپ چاہے تو خالی گاجروں کا ہی بنا لیں یا چاہے تو سیپ کا بھی بنا لیں تو دس منٹ پکنے کے بعد ہماری گاجرے اور سیپ جو ہے وہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو سیپ کو چیک کرتے ہیں اور سیپ ہمارا گل چکا ہے تو اس کو نکال لیں گے ایک باول میں ہم اس کو نکال لیں گے اور گاجروں کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو گاجرے بھی ہماری جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل چکی ہیں تو اب ہم گاجروں کو اس پانی سے نکال لیں گے اور ایک باول میں رکھ لیں گے تو پانی جو ہے وہ ہم بالکل بھی ضائع نہیں کریں گے کیونکہ اس میں بہت سارے نیوٹرنٹس ہیں اور یہی پانی ہم اپنی رسپی میں یوز کریں گے تو ساری گاجریں ہم نے نکال لی ہیں اب ان کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور اس کو کانٹے کے ساتھ ہم پرک کر لیں گے اس طرح کرنے سے ہماری گاجروں کے اندر جو شیرہ ہے وہ آسانی سے ابزورب ہو سکے گا اور ہماری گاجرے زیادہ ٹیسٹی مربع بنے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ عرصے تک بھی چل سکے گا تو گرم گاجروں کے اوپر اب ہم ڈال دیں گے تین سو گرام چینی اور کپس میں ہے یہ ڈیڑ کپ تو عام ریگولر چینی ہے اس کو ہم ڈام کر اسی طرح سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے چینی جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑ دے گی تو پھر ہم آگے کا پروسیس کر رہیں گے انشاءاللہ تو چینی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کو پھر دوبارہ سے سوس پین میں ڈالیں گے لیکن جو گاجروں والا پانی ہے وہ میں نے نکال لیا تھا تو اب یہ جو گاجروں والا پانی ہے ہمارے پاس ایک کپ اس میں سے ہم نے پانی لیا ہے اور وہ اس کو انہی گاجروں میں ڈال دیا ہے باقی کا پانی ہم ڈسکارڈ کر دیں گے اور اب اس کو پکائیں گے ہم تو اس کے چینی ڈالنے کے بعد میں نے دس منٹ کے لیے اس کو پکایا ہے اسی طرح ہی کھلا رکھ کے اور بلکل لو فلیم پہ ہم نے اس کو پکایا ہے آگ جو ہے وہ بلکل بھی ہم تیز نہیں کریں گے اور اس طرح سے لو فلیم پر پکائیں گے تو دس منٹ پکنے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ سے پھر نکار لیا ہے کیونکہ ابھی ہمارا شیرہ پتلا ہے اور گاجریں ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اس میں ڈالیں گے ایک دارچینی کا ٹکڑا دو انچ کا اور دو سبز الائچین ڈال دیں گے جن کے موں میں نے کھول دیئے ہیں اور ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں لیمن جوز لیمن جوز ڈالنے سے ہماری جو چینی ہے اور شیرہ ہے وہ کرسٹلائز نہیں ہوگا تو ہمارا شیرہ جو ہے بڑا اچھا سی فارم میں رہے گا انشاءاللہ تو ہمارا جو شیرہ ہے وہ دیکھیں کافی گڑا ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو چک کر لیتے ہیں تو ایک تار کا ہمیں شیرہ چاہیے دیکھیں اس طرح سے ایک تار برنا شروع ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں جو ہے اپنی گاجرے اور سیب جو ہے وہ دوبارہ سے اس میں ڈال دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو پھر کک کریں گے دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو پھر پکائیں گے اور جو ہماری گاجروں میں تھوڑا پانی تھا وہ بھی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے گا تو پانچ منٹ پکانے کے بعد پھر ہم دیکھیں اس طرح سے اس کو پکائیں گے لو فلیم پر اور اس کو پھر ہم اب ہمارا مربع جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو گاجرے ہم نکال لیتے ہیں اور سارا مربع بھی ہم باول میں ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں تو آپ اسی طرح سے مربع بنائیں یہ جکر کے لیے میدے کے لیے بہت بہترین ہے دل اور دماغ کے لیے اور جن لوگوں کو سابق کمزوری ہے ان کے لیے بھی بہترین ہے ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے لیکن جن لوگوں کو شگر ہے وہ یہ بالکل بھی استعمال نہ کریں تو اس کے اوپر شیرہ بھی اس طرح سے ڈال دیں گے اور اس کو ہم سٹور کر سکتے ہیں تقریباً کم از کم ایک سال کے لیے آپ اس کو اس طرح سے رکھ کر کھا سکتے ہیں اور یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا تو تھوڑا سا ہم پلیٹ میں نکالتے ہیں اور اس کو سرپ کرتے ہیں تو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کیجئے یہ میں نے اوپر ایک چاندی کا ورک لگا دیا ہے جو کہ کھانے میں بہت لذیذ اور فائدہ مند ہے تو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دعاوں میں جاد رکھیں